الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی واللزیم ان اللہ وملائکتہو يصلون علا النبیہ ایہا الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابہ یا سیدی حبیب اللہ نہائیتی واجب الاحترام سادات اکرام سناحان مصطفی علماء زیوکار عرباب المدانش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ مجلس ایک عظیم عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے اور یقیناً آپ تمام حضرات انتہائی زوگ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ اس میں حاضر ہیں مجھ سے پہلے اور میرے بعد بہت سے سناحان مصطفی رب تعالیٰ کی بارگاہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں حدیع عقیدت پیش فرمائیں گے زانگرامی لیکن ایک چیز جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھی خطبہ کے ساتھ متصل جو میں نے درود پاک پڑا اس کی وہ آواز سنائی نہیں دی جو اہل محبت کا شیوہ ہے شہد ہماری اقادت بند کی ہے جب تک کوئی چیز چیز کر نہ کہے زور سے سبحان اللہ کہیں اونچی آواز میں درود پڑیں تو جب عادت بن جائے بار بار دروازہ کھٹ کھٹا کر بلانے کی تو پھر ہم اس پر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے جاؤد افہام میں محمد بن ابو بکر اس روایت کو نکل کرتا ہے کہ میں اپنے استاذ گرامی حضرت مجاہد بن ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر تھا جو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے قرآن کے کاری تھے آج کے دور میں ہم جیسے کاری کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہو اچھی آواز میں پڑھ لیتا ہو لیکن صحابہ کے دور میں فقہا کے دور میں مجتحدین کے دور میں جس کو کاری کہا جاتا ہو صرف خوبصورت آواز والا نہیں ہوتا تھا بلکہ قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والا ہوتا تھا قرآن کی بہتگی کیوں سے بھی آگا ہوتا اور مبسرین کے کلام اور اقوال سے بھی آگا ہوتا کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں حاضر تھا جو اپنے وقت کے محدس بھی تھے اور محدسین اور قرآن کے استاد بھی تھے اتنے میں بغداد کا ایک دیوانہ ان کی مجلس میں حاضر ہوا اور ہم نے ایک عظیب نظارہ دیکھا کہ وہ وقت کا محدس اور قاری جو بڑے بڑے لوگوں کی طرف نظر نہیں کرتے تھے اس دیوانے کی آمد پر نہ صرف کھڑے ہوئے آگے بڑے اور بڑھ کر گلے بھی لگایا اور ماتھا بھی جوما جیسے اس وقت لوگ صرف شبلی کے نام سے جانتے تھے ابھی حضرت شبلی نہیں ہوئے تھے تھے تو حضرت لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ لوگ حضرت بھی کہتے ابن ابو پکر کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ماجرہ ہے یہ تو وہ دیوانہ ہے جسے لوگ سلام کرنا گوارانی کرتے اپنی مجالت میں بٹھانا گوارانی کرتے ساتھ کھلانا گوارانی کرتے آپ اس کی اتنی تقریب کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کہا عزیز سنو یہ جسے تم دیوانہ سمجھ رہے ہو میں نے جو تقریب کی ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کل رات میں نے کچھ دیکھا پوچھا کیا دیکھا ہے کہا کل رات میں نے یہ دیکھا کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں آذر ہوں صلحہ کی مجلس ہے اولیاء کی مجلس ہے صحابہ کی مجلس ہے اور اس مجلس میں یہی دیوانہ حضر ہوتا ہے تو سرکار اس حنداز سے قیام فرماتے ہوئے نہ صرف گلے سے لگاتے ہیں بلکہ ماتھا بھی جوتے ہیں اور جو سوال تمہارے ذہن میں ہے یہ سوال میرے ذہن میں بھی کہا یہ تو دیوانہ ہے اور رسول اللہ نے اتنا اس کو عزاز عطا فرمایا اتنا ایسے مقام و مرتبہ دیا ہے تو میں نے بھی یہی عرض کیا سرکار نے فرمایا سنو یہ ہر نماز کے بعد لقد جاکم رسولم من انفسکم بھی پڑتا ہے اور میری بارگاہ میں درود بھی پڑتا ہے اس کے عویر اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے یعنی پانچ وقت جو نماز کے ساتھ یہ آیت پڑتا ہے اور اس کے ساتھ درود کا نظرانہ پیش کرتا ہے رب تعالیٰ کے معبوب کی بارگاہ میں اتنا مقام و مرتبہ ہے تو درود پڑھانے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ابھی بہت سے سواخان آئیں گے یہ بار بار کہتے رہیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے تو پھر کوئی مزے کی بات نہیں ہے پھر لذت نہیں ہے یہ اپنی دل سے محبت سے عشد عدا ہوگا تو پھر بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوگا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین وعلا آلکا و اصحابکا یا خاتم النبیین میں جو چند ماروزات ارض کر کے آپ ازاہ سے اجازت چاہوں گا کہ آج کی مجلس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ سید زبیب مسعود شاہ صاحب اور دیگر سناحان مصطفیٰ جو ہیں ان سے اپنے محبوب کا تذکرہ سنیں اور اپنے دل اور ذہن کو نورانی کر لیں اور جس سے محبت ہوتی انسان اس کا اکثر سترا خود بھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے لیکن سچی محبت آئیڈیل وہی ہوتا ہے جس کا انسان فالور بھی ہو یہاں مختلف جماعتوں کے لوگوں کوئی کہتا ہوگا میں امران خان کا فالور ہوں کوئی کسی اور کو فالور ہوگا کوئی سیاسی کسی کا فالور ہوگا اور پھر کوشش یہ کرتا ہے جو اس نکائق پر میں عمل کروں اس وقت اس تھنڈ میں لوگ در نہ دے کے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے کیونکہ اپنے ایک لیڈر سے محبت ہے تو اس کی محبت میں وہ کہتا ہے روڑ پر نکلو روڑے بلاک ہیں رستے بلاک ہیں حالانکہ لوگ تنگ بھی ہیں لیکن لیڈر کی محبت ہے لہذا اس لیڈر کی تباہ ہے یہ لیڈر ساری کائنات کے اس عظیم لیڈر کے قدموں کی خاک پر قربان جس کا نام محمدِ مصطفیٰ ہے پھر ہم پھر ہم کے ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے فالور ہیں اور ان کی تباہ نہ ہو پھر یہ محبت نہیں ہے اگر رب سے بھی تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے میری اتباہ کرو رب سے بھی محبت چاہتے ہو اس کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہو دل کو نورانی کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے اتباہ میری کرنی ہے کیوں رب کی نصورت تمہارے سامنے ہے نصیرت تمہارے سامنے ہے وہ سورت بھی میں ہی بیان کروں گا وہ اب تعالیٰ کا طریقہ بھی میں ہی بیان کروں گا رب کی شریعت کا بیان کرنے والا کون ہے ہمیں تو نہ قرآن کا پتہ تھا نہ رحمان کا پتہ تھا آمنہ کے لال نے جو فرمایا ہم نے اس پر آمننا و صدقنا کہا یہی ہمارا ایمان بن گیا ہے قلمان ایمان کی تحریف کیا کیا ہے وَتَّصْدِيقُ بِكُلِّ مَاجَارِ مُحَمَّد ایمان کہتے ہی اسے ہیں جو خود محمد لے کر آئے اس کی تصدیق کرے تو یہ ایمان ہے تو کیا کرنے اتباہ کرنی ہے اچھا کئی چیرے میں سجے دیکھ رہا ہوں سر پر ٹوپی ہے امامہ ہے چیرے پر داڑی ہے یہ بھی سنتِ مصطفیٰ ہے اتباہِ رسول ہے بڑا عجر و سواب ہے لیکن یہ ایسا عجر و سواب ہے میں شیشے میں سامنے کھڑا ہوتا ہوں مجھے خود بھی اچھا لگتا ہے آپ سامنے کھڑے ہوتے ہیں چیرے پر سفید ریش دیکھتے ہیں سنتِ مصطفیٰ کو سجا دیکھتے ہیں دل کو اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی اس میں غرور بھی آ جاتا ہے کہ میں بڑا حسین ہوں یہ سنت جو ہے آسان ہے مسوا کرنا یہ سنت آسان ہے سفید لباس پہنا یہ سنت اس پر عمل کرنا آسان ہے امامہ کی سنت اس پر عمل کرنا آسان ہے کیونکہ انسان کا دل بھی چاہتا ہے لیکن ایک سنت وہ ہے ترمید شریف کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا آپ نے فرمایا یا بنیہ اے میرے بیٹے کتنا محبت کا انداز ہے کہاں وہ امام الانبیاء کہاں صحابہ کا چھوٹا سا بچہ لیکن محبت کا انداز کیا ہے یا بنیہ اے میرے بیٹے انقدرتا ان تسبحا و تم شیہ اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ اس حال میں اپنا دن رات گزار ہو وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّنْ لِاَحَدٍ اور ہو یہ حال کہ دن رات تمہارا گزر رہا ہو لیکن تمہارے دل میں کسی کی برائی نہ ہو ففر ات پر عمل کال تیرے دل میں کسی کی حسد نہ ہو علماء ہیں نا ان کے دل میں علماء کی حسد ہوتی ہے ستی بات بتا رہا ہے تاجر ہے وہ دوسرے تاجر کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے وہ میرے ساتھ کالیس نے کاروبار شروع کیا آج یہ لاکھوں میں کھیل رہا ہے میری دکان نہیں چل گیا یہ بہت اچھی آواز ہے اللہ نے آواز دی اور لوگ بڑی خوبصورتی سنتے ہیں میری بات نہیں سننا چاہ رہے یہ حسد ہے حسد کی یہی طریقہ نہیں کہ مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہے علم میں بھی ہو جاتی ہے عمل میں ہو جاتی ہے تو فرمایا ان قدر تو اگر تیرے اندر یہ قدرت ہے تو یہ کر سکتا ہے تو دن رات اس حال میں گزار کہ تیرے دل میں کسی کی برائی نہ ہو حاضر سنتی میری سنت یہ ہے باقی سنتیں بھی ہیں لیکن ان سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے یہ سنت جو ہے یہ بڑی مشکل ہے اور اسی کے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث کے الفاظ ہیں جو ہم کہتے ہیں نا جس نے سنتوں کو زندہ کیا رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا یہاں فرمایا آپ نے آزا سنتی من احیاء سنتی فقد احبانی جو میری سنت کو زندہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے اور جو میرے دل سے اپنے دل میں میری محبت بساتا ہے وہ کل روز قیامت میں ساتھ ہوگا یہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا مشکل ہے یہ حسد سے بچنا دوسرے کے بارے میں غیبت سے بچنا بلکہ ایک اور حدیث پاک ہے یہ بھی مسند احمد میں بھی ہے دیگر کتب میں بھی ہے کہ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس کے حوالے سے ارد کرتے ہیں کہ وہ جب آنے لگے ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان عطا فرمایا فرمایا قد یت لو علیکم الان رجل من اہل الجنہ ابھی کچھ دیر میں تمہارے پاس وہ شخص آنے والا ہے جو آل جنت میں سے ہے ابھی آئے نہیں رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی یعنی ان کے ساتھ ان کا اختتام کہا ہوگا ان کا درجہ و مقام کیا ہوگا ابھی کسی کو نہیں معلوم لیکن آمنہ کے لال کو اس کی بھی خبر ہے ابھی تمہارے پاس جنت ہی آنے والا ہے جنت کی بشارت ہے بہت بڑا عزاد ہے اچھا کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک امساد صحابہ میں سے ایک شخص آئے حال ان کا یہ تھا چیرہ پر تازہ حضور کے اثار تھے ایک آف میں نالین اٹھائے ہوئے تھے برگہ مصطفیٰ میں آذر ہو گئے کہتے ہیں دن گزر گیا دوسرا دن آیا رسول اللہ نے پھر فرمایا کہا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آنے والا ہے اب پھر سب اشتیار سے دیکھنے لگے کہ آج کونسا خوش نصیب ہے کل تو انساری بازی لے گیا آج کون آنے والا ہے جس کون آنے سے پہلے رسول اللہ جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں کہتے ہیں وہی شخص جو کل آیا تو پھر آیا یعنی دوسرے دن بھی جنت کی بشارت اسی کو ملی کہتے ہیں اسی طرح تیسرے دن رسول اللہ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے لیکن کوئی اور نہیں تھا وہی شخص جو تیسرے دن بھی آیا اب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق ہوا بھائی اللہ یہ عمل کیا کرتا ہے کہ روز جنت کی بشارتیں لے رہے ہیں باقی صحابہ کیوں کو جنت کی بشارتیں زندگی میں ملی اشرا مبشرا ہے اسنین ہے سیدہ پاک ہے اور کئی ہیں رضی اللہ عنہ لیکن یہ تین دن مسلسل جنت کی بشارت یہ بھی ایک نرالہ انداز ہے اور اعداد ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ جنت کی بشارت دی اب یہ سازی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ادراز کیسے لوں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے کہ روز جنت کی بشارت یہ لے جاتا ہے کہتے ہیں میں نے ایک ترکیب سوچی جا کر کھا کہ میرے والد صاحب کے ساتھ کوئی گھڑ بڑ ہوگی ہے تو لہٰذا میں نے قسم اٹھا لیا میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو آپ اگر مربانی کریں مجھے اپنے گھر میں رہش کی جگہ دے لیں تاکہ میں اپنی قسم پوری کر لو وہ بھی صاحبی رسول سے کہا آ جائیں موس ویلکم کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا وہ رات کو سو جاتے میں جسوسی کرتا رہتا اچھا ایک برائی کی جسوسی ہوتی ہے کہ اس کی میں خامی دیکھوں اس کے عیب سے آگا ہوں یہ ان کی خوبی دیکھنا چاہتے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے کہتے ہیں تین دن مسلسل میں جسوسی کرتا رہا میں کیا دیکھتا وہ تو مجھ سے بھی کم عمل کرتے تھے یعنی عمل کے اعتبار سے نماز نفلی نمازیں ہیں قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اذکار ہیں یہ اور جو عبادات ہیں وہ مجھ سے بھی کم تھی مہران تھا یہ کونسا ایسا عمل تھا جو رسول اللہ کو اتنا پسند آیا کہتے ہیں جب تیسر دن وہ میں ان کے پاس کیا کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں میں کوئی والد صاحب سے جگڑ کر نہیں آیا کوئی ہمارے درمیان تفریق نہیں ہوئی تھی میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ رسول اللہ روز جنت کی بشارت دیتے ہیں میں انہوں نے کہا یہ راز میں سمجھ لوں کہ کرتے کیا ہیں انہوں نے کہا یہی میرے عمال ہے جو تمہارے سامنے ہیں کہا میں جب جانے لگا انہوں نے پیچھے سے آواز دی اے عبداللہ ایک بات سرو میں انہوں نے کہا کہا ایک عمل ہے جو تمہاری نگاہوں میں نہیں آیا پوچھا وہ کیا ہے کہا وہ عمل یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کی برائی نہیں ہے میرا دل جو ہے ہر ایک کی برائی سے حسن سے نفرت سے پاک ہے کسی مومن کے بارے میں میں برا نہیں سوچتا ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں آپ کہا یہی وہ عمل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اور آپ کو رسول اللہ نے بار بار جنل کی بشارت دیتے ہیں قد افلح من تذکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہیں کامران وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا اب پاکی کی کی صورتیں ہیں ایک پاکی کی صورت کیا ہے مفسرین کے قول ہیں کہ ایک یہ ہے پاک کرنا کہ اپنے آپ کو شرک کفر جو غلط اقائد ہے ان سے پاک کر لے ایک اور قول بھی ہے اس پاکی کا تذکہ کے معنی جو بسری نکاح ایک اور قول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ جو بدنی تعارض ہے اس سے پاکی حاصل کرے مضوظ کرے اجلا لباس پہنے تیسرا فرمایا کہ اپنے مال کو پاک کرے چوتھا سفیاء کا ہے کہ دل کو پاک کرے مختلف اقوال ہے اچھا یہاں پر مجھے سیدنا غوث آدم کی بھی ایک بات یاد آگئی گیادی شریف کا مہینہ ہے باجات الاسرار کے جو مسندف ہیں کہتے ہیں میرے والدے گرامی بہت بڑے عالب تھے وقت کے مفسر تھے اور جن سے روایت کہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا میں تمہارے والد کو ایک دن حضرت سیدنا غوث آدم کے دربار میں لے گیا کیوں آج تمہیں ایک اور بحر العلوم جو ہے جہاں ان کا سمندر بیٹا ہے اس کے دربار میں لے کے جاتا ہوں کہتے ہیں مجھے لے گے وہاں پر لے گے تو آپ نے قرآن کے آیات کی تفسیر شروع کی کہ اس کا ایک کول یہ بھی ہے ایک کول یہ بھی ہے ایک کول یہ بھی ہے معنی مختلف بیان کرتے ہوئے میں انہوں سے پوچھا یہ آپ نے سنا ہے کہاں نے کہاں یہ میں نے سنا ہے پھر دوسری تفسیر آپ نے کہاں یہ کول سنا تھا کہاں یہ بھی سنا تھا تیسری کی چوتھی کی کہتے ہیں گیرہ تفسیر کی کول بھی بیان کی اور قائل کے ساتھ نسبت بھی بیان کی کہ فلاں نے کہا حضرت ابن عباد نے کہا حضرت مجائز نے کہا حضرت قطادہ نے کہا بغیرہ کہتے ہیں گیرہ تک تو میں کہتا رہا کہ ہاں میں نے سنا ہے لیکن گیرہ کے بعد چالیس اور بیان کی انہوں نے پوچھا یہ بھی سنی تھی میں نے کہاں یہ میں نے نہیں سن رکھی تھی پھر آپ نے کہا یہ تو تھا قائل اب تفسیر ہوگی حال کی یعنی گیرہ تک تو وہ جو بھی اپنے وقت کے معدیس یا مفسر کہلیں انہیں بھی پتا تھی چالیس آپ نے وہ بیان کی جو انہیں بھی نہیں پتا تھی جو کال کے ساتھ تھی کہ فلاں نے یہ بات کی اس کے بعد حال کی بات شروع کی کہا حال میں پہلا قلمہ جو ادا کیا لا الہ الا اللہ حال یہ تاریح ہو گیا کہ میرے والد جو ہیں انہوں نے اپنا سینہ چاہ کر دیا ایک ہی ضرب لگائی اور رنسید ناغو سے آدم کہتے تھے کہ ایک نا ایک ایک تسابی علم ہے جو کال کا ہے حال کا علم کیا ہے جو علم لدنی ہے اور آپ فرماتے ہیں رب تعالی نے مجھے ستر ہزار علم لدنی کے دروازے اتا فرمائے میرے لئے یہ کول دیں ہیں ایک دروازہ نہیں ستر ہزار دروازے اور ایک ایک دروازے میں جو علم کا فیض تھا یہ سمجھو زمین و آسمان کے درمیان جتنی مصابت ہے اتنا فیض ایک دروازے سے مل رہا تھا وہ مقام مرتبہ غوثی یا نغوثی تمہیں یہ ارکار اتت تذکہ کہ اپنے آپ کو پاک کریں تو پاکیزی کے مختلف مراتب ہیں جس طریقے سے بھی آپ اپنے عقائد کو پاک کریں اپنے نظریات کو پاک کریں اپنے مال کو پاک کریں اپنی سوچ و فکر کو پاک کریں یا جو صفیاء کا ہے کہ اپنے دل کو پاک کریں اور ایک اور آخری بات میں آت کر کے بات ختم کرتا ہوں یہ بھی سیدنہ غوثی آزم کا ہی فیض ہے پتوح الغیب میں آپ کے والے سے ہی آپ کا درس ہے آپ نے فرمایا تو حصد کرتا کیوں ہے حصد اور غوث پاکنداز اتنا دل نشیئے ہیں نا کہ انسان کے دل سے حصد کا مرض ختم ہو جاتا ہے فرمایا تو حصد کرتا کیوں ہے کیا تو اس پر نراض ہے کہ اللہ نے اسے زیادہ کیوں دیا ہے یا اس پر نراض ہے اللہ نے تجھے کم کیوں دیا تیرا اس سے حصد نہیں ہے رب کی نعمتوں کے ساتھ حصد ہے اور رب کی عطاق کے ساتھ تو حصد کرتا ہے رب نے کیا فرمایا حدیثِ قدسی ہے الحصود و عدو وہ نعمتی ہے کہ حصد کرنے والے جو ہیں یہ میری نعمتوں کے دشمن ہیں اصل اس شخص کے دشمن نہیں ہیں تو اپنے رب سے تشمی نہیں کر رہا ہے اس کی نعمتوں کے ساتھ سوچ تو صحیح اور یہ جو ہے تجھے اپنے مولا کی نظر میں حقیر اور ختم کر دے گا اور جو اگلی بات آپ نے کہی آپ نے کہا تجھے پتہ نہیں تجھ پر تکلیفیں ہیں نا تجھے بیمار ہے تیرے پاس مال کم ہے اور اس کے شید دیکھتا ہے اس کا مال دیکھتا ہے دل میں حسن جاگتی ہے تجھے پتہ نہیں اللہ نے تجھے کتنا نام دیا ہے فرمایا کہ قیامت کے روز جن لوگوں کے پاس یہ بہت مال تھا نا یہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں نہیں ملا تھا اس کے پاس عرب تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا بلکہ اس دن میں نے ایک مثال دی میں انہوں نے بڑا آسان ہے آج کل اسے سمجھنا کہ انسان ائرپورٹ سے آتا ہے نا جس کے پاس لگج بیگج کچھ نہ ہونا وہ ایک منٹ میں باہر ہوتا ہے اور جس کے پاس اور ویٹ ہونا چاہے جیز بھی ہو تو گھنٹا لگ جاتا ہے پہلے تو تلاش کرتے ہوئے پھر کسٹم والوں کو کلیر کراتے ہوئے اور اگر ان لیگل ہو پھر تو بھاس ہی گیا نا پھر تو جان چھوٹی نہیں لیگل بھی ہو تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا صاحب کتاب لمبا تو حضرت سینا غوث پاک فرماتے ہیں تو نراض کس بات پر ہوتا ہے وہ جن کے پاس بہت ہیں قیامت کے روز جب وہ ان کو دیکھیں گے جن کو اللہ نے نہیں دیا تھا اور ان تکالیف کے بدلے عجر اور ثواب کتنا دیتا ہے وہ یہ تمنہ کریں گے لہووہم تکردہ بالمقارید کہ کچھ دنیا میں یہ تکالیف انہیں ایسے ملتی کہ کینچی سے ان کی جند کٹی جاتی وہ یہ تکالیف برداشت کرتے اور آج آخرت میں رب سے عجر پا لیتے تو دنیا کی تکالیف برداشت کرتا رہا مشکتے برداشت کرتا رہا تجھے رب اتنا دے گا تو یہاں سے اثر کرتا ہے کہ آمد کے دن وہ تجھ پر رش کر رہا ہوگا یہ جس کے بعد دنیا میں کچھ نہیں تھا اس کی دکان نہیں چلتی تھی اس کی سید ٹھیک نہیں تھی یہ بیماریاں کٹتا رہا کاش یہ بیماریاں مجھے ملی ہوتی یہ آفات مجھ پر نادل ہوئی ہوتی اور جس اللہ اسے آج نواز رہا ہے کاش یہ مجھے نواز تھا آج مجھے جنت مل جاتی دعا فرماتے ہیں سنو تمہارے پاس کم ہے نا تو ان کے پچاس ہزار سال پہلے اغنیہ کے جنہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری جن کے پاس لاکھوں ہیں ان کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تمہیں جنت اتا فرما دے گا وہ اس آدھ کی لین میں کھڑے ہوں گے تم نعمتیں آسر کر رہے ہوگے تم انام و اکرام میں ہوگے تو کیا ہے کہ اصل سنت کیا ہے جو میں نے ارد کی کہ دل کو ہر ایک کے ادامت سے پاک کر لیں بگ سے پاک کر لیں حسد سے پاک کر لیں اور اسی کو رسول اللہ نے فرمایا ہاظہ سنتی یہ میری سنت ہے یقینا جتنے یہاں پہ منتظمین ہیں آپ محمد شوقت صاحب ہیں محمد شفاقت صاحب ہیں احمد علی ہے اور ان کے جتنے رفقہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عجر جزیل عطا فرمائے اور ان تمام احباب کو جو یہاں پہ منتظمین ہیں رب تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کے ترودوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے ان کی تکالیف کو دور فرمائے اور جو آل محبت کا یہ پیغام چل رہا ہے آپ محبت سے سنیں زوق سے سنیں انشاءاللہ رب العزت آپ کے سازی کو قبول فرمائے وآخر دعوائیہ انحمدللہ رب العالمين